گوڈ مارننگ ہائی ایوریون السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے پلانٹس و ڈیلی لائف اور آج میں آپ کو بہت خوبصورت جگہ کی سیر کروانے جا رہی ہوں یہ جگہ ہے جی ایک نوابوں کا شہر ہے یہ اور اگر کسی نے ہسٹری پڑی ہوئی ہے تو اس کو بہت اچھی درہ سے اندازہ ہو جائے گا اور معلوم بھی ہوگا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں یہ ہے نوابوں کا ایک شہر بہاولپور اور بہت خوبصورت سا شہر ہے چھوٹا شہر ہے بہت خوبصورت ہے نوابوں کے محل بھی یہاں پر واقع ہیں ایک محل تو اس طرح کا ہے نور محل کے نام سے جو کہ پبلک کے لیے بھی اوپن کیا جاتا ہے اور باقی جو محل ہیں وہاں پر عام عوام کو جانے کی اجازت نہیں ہے بہت نور محل عوام کے لیے کھولا جاتا ہے بہت خوبصورت محل ہے اور جی یہاں پر ہی یہ نواب صاحب کے دور کا ہی ایک سٹیڈیم ہے بہت پرانا سٹیڈیم بہت بڑا سٹیڈیم جس کی سیر میں آپ کو کروانے جا رہی ہوں یہاں پر سب سے جو خوبصورت چیز مجھے لگی ایک گارڈنر کو جو خوبصورت چیز لگ سکتی ہے وہ کیا ہے وہ آپ جان سکتے ہیں تو یہاں پر جی عام کا ایک درخت مجھے نظر آیا میں نے اپنی لائف میں فورس ٹائم دیکھا کہ عام کا درخت اور لدہ ہوا پھل سے لدہ ہوا ایک درخت کیریاں اس میں لگی ہوئی تھی اور میرے لیے بہت زیادہ خوبصورت چیز جو تھی وہ یہی تھی اور اس کے علاوہ جی اس جگہ پر سویمنگ پول بھی ہے اور بہت سارے گراؤنڈ ہیں جو کہ الگ الگ چیزوں کے لیے ہیں فوٹبال گراؤنڈ ہیں ہاکی کے لیے الگ گراؤنڈ ہیں اور بیڈمنٹن کے لیے سکوش کے لیے ہر جگہ جو سب چیزوں کے لیے جو الگ الگ جگہ بنائی گئے ہیں الگ الگ ڈراؤنڈ بنائے ہوئے ہیں اور بہت خوبصورت سی جگہ ہے اور یہاں پر ایک ابھی جو ریسنٹلی جو یہاں پر ایک چیز کا اضافہ ہوا ہے وہ ہے ریسٹ ہاؤس جو کہ یہاں پر بنایا گیا ہے ٹورسٹ آتے ہیں ان کے لیے اور کچھ جو گیمز کے لیے جو لوگ آتے ہیں پلیئرز جو آتے ہیں ان کے لیے بھی تو بہت خوبصورت بلڈنگ ریسٹ ہاؤس کی بنائی گئی ہے اور اس کے علاوہ جی یہاں پر اس سٹیڈیم کے اندر ہی ایک لائی بریری بھی بنائی گئی ہے اور جو کہ پرانی ہے ابھی نیو نہیں ہے اور مسجد بھی ہے اور بہت بڑی جگہ ہے یہ اور جو جو میں کبر کر سکی تھوڑے سے ٹائم میں تو وہ بس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس وقت پہ آپ دیکھیں کہ یہ صبح کا وقت ہے چھ ساڑھے چھ بچے کا صبح کا یہ وقت ہے اور پھر بھی دھوب آپ چیک کر سکتے ہیں اور گرمی میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ شدید وانی گرمی تھی یہاں پر اور آپ سورج تو دیکھ ہی رہے ہیں کہیں پر کوئی بادل کا کوئی ٹکڑا کوئی ناوہ نشان بھی نہیں ہے فل دھوک ہے بٹ اس کے باوجود یہ جگہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور ادھر جو رونک اور چہل پہل ہر وقت پائی جاتی ہے مورننگ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ خواتین اور کچھ بزرگ جو ہیں وہ وک کیلئے لازمی آتا ہے مورننگ ٹائم میں اور اس کے علاوہ دپہر میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ آ کر یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں ان درختوں کی چھاؤں میں جو کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھائی جا رہی ہوں کے جن کی وجہ سے دھوک رکی ہوئی ہے اور بہت گھنے درخت ہیں اور ان درختوں سے اندھیرہ بھی ہوا ہوا ہے تو بہت سکون ملتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لائبریری بھی ہے بہت بڑی ہے حالکہ اس شہر میں الگ سے ایک سینٹرل لائبریری موجود ہے بچ سٹیڈیم کے اندر بھی ایک لائبریری ہے اور آپ یہ دیکھ ہی رہے ہیں بہت پیاری بلڈنگ اور نیو جو ابھی اضافہ ہوا ہے وہ ہے ریسٹ ہاؤس کا جو کہ بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے تو جی یہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں اور یہاں پر اس وقت بھی کچھ خواتین اور کچھ بچے بچیاں اس وقت موجود تھے اور یہ بلڈنگ آپ چیک کیجئے گا ریسٹ ہاؤس کی بہت خوبصورت ہے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پر بچے بچیاں کھیل رہے تھے کچھ ایکسرسائز بھی کر رہے تھے تو میں نے پھر ان کی اجازت سے ہی ویڈیو بنائی کیونکہ کچھ لوگ کچھ بچے بچیاں جو کھیل رہے تھے ان سے میں نے پوچھ لیا کہ اگر میں ویڈیو میں آپ کو لے لوں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں آپ بیک ساتھ میں لے سکتی ہیں تو بہت اچھا لگا یہاں پر جا کر اور یہ والی بلڈنگ تو بہت ہی خوبصورت ہے تو جی یہ بہت خوبصورت سٹیڈیم آپ کو میں دکھا رہی ہوں آپ کو کیسا لگا آپ کے شہر میں کوئی سٹیڈیم موجود ہے یا نہیں ہے آپ ضرور بتائے گا مجھے اور کیا آپ لوگ کبھی جاتے ہیں باہر یا نہیں جاتے یہ بھی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اچھا جی یہ شہر جو ہے یہ نوابوں کا جو شہر ہے یہ صرف نوابوں کا شہر ہی نہیں ہے بلکہ یہ نوابوں کا شہر ہمارا بھی شہر ہے جہاں بچپن اسی شہر میں گزرا مگر کبھی یہاں پر آنا نہیں ہوا سٹیڈیم میں کبھی آنا نہیں ہوا اور یہ میرا پہلا پہلا وزٹ ہے سٹیڈیم کا اور جب ہم چھوٹے تھے اس وقت اتنا زیادہ گھر سے باہر نکلنا اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا اور نکلتے تھے بھی نہیں ہم لوگ بات آج کل بچے بچیاں سب لوگ جاتے ہیں واک کے لیے بھی جاتے ہیں ویسے بھی جاتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے بھی بات ہمارے وقتوں میں سرات کومن نہیں تھا باہر نکلنا تو اس لیے بہت ساری جگہیں بہت ساری چیزیں میں نے نہیں دیکھی ہوئی بات یہ اب پرسٹ ٹائم میں دیکھ رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ جو خوبصورتی ہے اس شہر کی آپ لوگوں کو بھی ضرور دکھاؤں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں جو بتا رہی ہوں واقعی میں وہ حقیقت ہے کہ بہت خوبصورت سے یہ جگہ ہے بہت بڑا سٹیڈیم ہے اور میرے پاس ٹائم کم تھا تھوڑے وقت میں جو جو جگہیں میں کیپچر کر سکی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو کیسا لگا آپ کو یہ نوابوں کا شہر آپ ضرور بتائیے گا اور جی یہاں پر کچھ بچے بچیاں ایکسرسائز بھی کر رہے تھے اور جو مجھے بہت مزہ آیا ان کو دیکھ کر کہ وہ کس طرح سے کھیل رہے ہیں اور ایکسرسائز کر رہے ہیں تو میں نے پھر وہ بھی تھوڑے بہت کلپس جو ہیں وہ کیپچر کیے آپ لوگوں کے لئے اور درختوں کی خوبصورتی آپ چیک کر سکتے ہیں بے تہاشا خوبصورت مجھے کوئی لفظ سمجھ نہیں آرہے ان کی خوبصورتی بیان کرنے کے لئے بہت زیادہ خوبصورت اور یہ بہت پرانے درخت ہیں اور بہت گھنے درخت ہیں اور یہاں پر مشہور بھی ہیں کچھ جگہیں سٹیڈیم کے اندر کہ یہ حصے بھاری ہیں اور یہاں پر دوسری مخلوق بھی پائی جاتی ہے ان درختوں پر آباد ہے تو واقعی میں یہ حقیقت بھی ہے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں چیزوں پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں بتائیے گا بہت ہم نے بچپن میں یہی سنا تھا اور بہت سارے واقعات ہوئے بھی تھے یہاں پر اس طرح کے تو آج فرسٹ ٹائم آئی تو ان درختوں کو دیکھ کر مجھے تھوڑا سا ان کا یہ جو بیکڈراؤن تھا وہ یاد آگیا کہ اس طرح کہا جاتا تھا اور واقعی بہت پرانے یہ ہیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان کا سایا اور کتنے گھنے ہیں تو ان کو دیکھ کے مجھے کچھ واقعات یاد آگئے تو جی یہ تھا آج کا میرا چھوٹی سی ایک میری ویڈیو کیسی لگی بتائے گا